ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں پندرہ شعبان کے بعد سموار اور جمرات کے دن روزے رکھنا چاہتا ہوں کیا میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے اس لیے ہمیں بھی پورے شعبان کثرت سے روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے ہاں منع یہ ہے کہ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزے رکھے جائیں اس سے منع ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَقْدِمُ رَمَضَانَ بِسَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمٍ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَسُومُ سَوْمًا فَلْيَسُمْهُ کہ رمضان سے ایک دن اور دو دن پہلے روزہ مت رکھو سوائے اس آدمی کے جس کو روزہ رکھنے کی عادت تھی وہ روزہ رکھتا آ رہا تھا اور اس دن میں اگر اس کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ رمضان کے روزے میں کمزوری واقعہ نہ ہو اس لیے دو دن ایک دن پہلے اس بات کا پابند کیا گیا ہے ایک مسلمان کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن سوال میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے سوال میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ کیا ہم پندرہ شعبان کے بعد سموار اور جمرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے پندرہ شعبان سے پہلے بھی روزے رکھے تھے ایک شعبان سے پندرہ شعبان تک اگر آپ نے کچھ بھی روزے رکھے یا آپ کی عادت ہے سموار اور جمرات کے روزے رکھنے کی تو آپ بے گیر کسی شبہ کے روزے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی عادت نہیں ہے سموار اور جمرات کے روزے رکھنے کی یا آپ نے پندرہ شعبان سے پہلے کچھ روزے نہیں رکھے اور آپ ابتداء کرنا چاہتے ہیں روزوں کی پندرہ شعبان کے بعد تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِذَن تَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَسُومُ کہ جب پندرہ شعبان ہو جائے تو پھر روزے کی ابتداء مت کرو روزے مت رکھو گویا کہ روزے کی ابتداء مت کرو تو اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پندرہ شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھا اب وہ روزے کی شروعات کرنا چاہتا ہے یا اس کی عادت بھی نہیں تھی پندرہ شعبان سے پہلے یا عام دنوں میں روزہ رکھنے کی سموار اور جمرات کی روزے رکھنے کی اب وہ شروعات کرنا چاہتا ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر اس کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اور اس میں جو نہیں ہے وہ کراہت کے لیے ہے یعنی بہتر نہیں ہے اس کے لیے روزے کی شروعات کرنا اگر اس نے پندرہ شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھے تھے تو اس حدیث کو بعد علماء ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پندرہ شعبان سے پہلے پہلے روزے رکھا تھا تو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے نہیں رکھا تھا شروعات کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نہ رکھے البتہ ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ کراہت اس آدمی کے لیے ہے جو نفلی روزے کی شروعات کرنا چاہتا لیکن اگر کسی کے روزے باقی ہیں مثال کے طور پر اکبان ہے اس کے روزے چھوٹ گئے تھے رمضان کے روزے اور اس نے اب تک نہیں رکھا ہے تو اس کے لیے چائز نہیں ہے کہ اس کو ٹالے یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے یا کوئی آدمی سفر پر تھا اس نے اپنے روزے چھوٹے تھے بیمار تھا روزے چھوٹے تھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگلے رمضان تک ان روزوں کی قضا باقی رکھے بلکہ پہلے فرصت میں اسے چاہیے کہ پندرہ شابان ہی کیونہ ہو گیا ہو ان روزوں کی قضا کر لے